پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی چیمپین بننے والی ٹیم پشاور ظلمی کو سیاسی رہنماؤں اور کھلاڑیوں نے مبارک بات پیش کی وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ خرشید شاہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعید رفیق نے بھی اپنے پیغام میں پشاور ظلمی کو پی ایس ایل ٹو کا چیمپین بننے پر مبارک بات پیش کی قومی ٹیم کے سپینر سعید اجمل نے پشاور ظلمی کی جیت پر ٹویٹر پیغام میں مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پشاور ظلمی کے کھلاڑیوں نے بہت امدہ کھیل پیش کیا اور جیت پر انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں قومی وومن ٹیم کی کپتان سنہ میر نے اپنی ٹویٹ میں پشاور ظلمی کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پشاور ظلمی بہت زبردست ٹیم ہے جس نے بہت امدہ کارکرگی پیش کی جس پر اسے مبارک بات پیش کرتی ہوں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے پشاور ظلمی کی کارکرگی کو سراحتے ہوئے اسے پی ایس ایل ٹو کا چیمپئن بننے پر مبارک بات پیش کی قومی کرکٹ ٹیم کے فاس بولر عمر گل پشاور ظلمی کی کامیابی پر اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پشاور ظلمی نے سخت محنت کی اور جیت پر اسے مبارک بات کہوں گا قومی کرکٹ ٹیم کے مایان آزال رونڈر سہیل تنبیر نے پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیڈیٹر دونوں کو ہی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل فائنل میں سے بلاخر پاکستان کرکٹ کی جیت ہوئی ہے قومی ٹیم کے سابق رکٹر اظر محمود نے پی ایس ایل فائنل کی نئی چیمپئن ٹیم کے علاوہ تمام کھلاڑیوں اور کوچز کو بھی مبارک بات دی ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی چیمپئن بننے والی ٹیم پشاور ظلمی کو سیاسی رہنماؤں اور کھلاڑیوں نے مبارک بات پیش کی